اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے اچھا جی آج سنڈے تو میں جیسی فریش ہوں ہوں اس کے بعد میں نے بریکپسٹ لیا تو وہ جو مینیو تھا آپ نے دیکھی دیا پھر مجھے یاد ہے کہ میرے کافی سارے کپڑے دھونے والے تو میں نے اس کے لیے اپنی تگو دو شروع کر دیا بائی دوئے گیزہ چل رہا تھا تو پانی بھی گرم تھا اچھا خاصا تو مجھے یہ تھا کہ چلو نا کپڑے اچھے سے دھول جائیں گے اچھے سے صاف ہو جائیں گے کیونکہ گرم پانی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے صحیح ان کی سبائی ہو جاتی ہے اور یہ تھی ہماری فائنل لک جو کہ بہت ہی اچھی تھی ایسے بہت زیادہ سیٹسفیکشن فیل ہو رہی تھی اور یہ میری آج کی دہاری تھی جو مجھے اپنے لیپکوٹ میں سے ملی یہ تھی ہماری کچھ ہوسٹل وائپ اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ جلو آج ویکنڈ ہے تو ایسے کسی گارڈن میں درہ جکر لگا رہا تھے تھوڑا فریش ہو جاتا ہے بنا پورے ہیکٹک ویک کے بات تو میں جب وہاں پہ گئی ہوں مجھے وہاں پہ کچھ ریبٹس نظر آئے ہیں چونکہ بہت ہی پیارے اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے مجھے بیسے بھی پرسنی بھی ریبٹس ہیں بہت زیادہ پسند ہیں پھر ہم نے وہاں سے کچھ شیکس ہوگئے لیے ان کا فوڈ کوٹ چونکہ آؤٹڈور تھا تو ہم نے بھی کافی انجائی کیا ویسے ڈائننگ ہم نے نہیں کی وہاں پہ تو بس ایسے لی لیا رینڈم لیا تو اقیقی بعد میں ہم نے شوئے کے انجوس لیا اور اپنے فرائز کو اور چائے کے ہم نے پیک کر پا لیا کیونکہ اتنا گھومنے پھرنے کے بعد پھر جا کے ہم نے چاہے بنانی پڑنی تھی تو اس وجہ سے پھر میرے واپس آئیوں میں چھت پہ گئی ہوں تو یہ سین اتنا ہی خوبصورت تھا کیونکہ میں جلدی آگئی تھی تو ابھی سنسٹ نہیں ہوا تھا ابھی کچھ ٹائم باقی تھا تو جو نیچر لورز ہوتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں شاید میرا شمار بھی انہی میں ہی ہوتا ہے یہ نیچر جو ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ایٹریک کرتی ہے جاہے وہ گرینڈری ہو یا کچھ بھی اس کے بعد میرا فون بہت زیادہ اس کے بیٹے لو چکے تھے میں نے کہا چلو میں بھی کھانا کھا لو میرا فون بھی شارج ہو جائے جیسے میں کھانا کھا کہ فری ہوئی ہوں کچھ اور روٹین وائس کام تھے وہ کیے اس کے بعد میرے اپنے کافی ایٹی پیز لاؤس ہو چکے تھے میں نے کہا چلو ان کو بہال کرلوں جیسے میں نے ان کو کھول ہے تو مجھے بڑی اچھے لگ رہے تھے بڑے امیزنگ چلے میں ابھی کھا لوں آپ کے ایکس ویڈیو تک اپنے نیچی لیول بوسٹ کرلوں بائے بائے ٹیک کیا